لاہور کور کمانڈر ہاؤس جو کہ اچانک سے جنہ ہاؤس میں تبدیل ہو گیا آج کل خبروں کی زینت بنا ہوا ہے پچھلے دنوں ہونے والے پور تشدو دہتجاج کے دوران پہلے اس پر حملہ ہوا جبکہ آج کل یہاں پیشم میں جلائی جا رہی ہیں علماء اکرام کو بلا کے دعایاں تقریبات ہو رہی ہیں اور بچوں اور عام عوام کو اس امارت کے دورے کرائے جا رہے ہیں حالانکہ جب یہ امارت اپنی اصل حالت میں تھی اور یہاں مور ناچا کرتے تھے تب تک کوئی اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا تھا کور کمانڈر ہاؤس کا گھر تو کجا کینٹ میں داخلے کے لیے بھی سیویلینز کو شناختی کارٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئٹہ کینٹ میں تو آپ کا شناختی کارٹ بھی نہیں چلتا تو پھر اچانک سے کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اس امارت کو عام و خاص کے لیے کھول دیا جائے ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد عوام سے ہم دردی حاصل کرنا یا پاک فوج کے لیے اظہار یکجہتی پیدا کرنا ہو لیکن یہ ضرورت اب ہی کیوں پیش آئی پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی جس میں ہزاروں فوجی اور ہزاروں سویلین شہید ہوئے ہماری سیکڑوں امارتوں کو نشانہ بنایا گیا حسوطال اور سکول تک محفوظ نہیں رہے امریکہ نے سینکٹرون ڈرون حملے کیے جس میں ہزاروں معصوم شہری شہید ہوئے سلالہ چیک پوسٹ کا واقعہ ہوا لیکن تب بھی آلہ حلقوں میں وہ بیچینی نہیں دیکھنے میں آئی جو آج دیکھنے میں آ رہی ہے آج ہر طرف سے شور و غل بپا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف ان پرتشدد کاروائیوں کی مضمت کیوں نہیں کر رہے حالانکہ عمران خان نے تو کبھی طالبان کے حملوں کی بھی مضمت نہیں کی اور صرف عمران خان نہیں مولانا فضل الرحمان مولانا تارک جمیل اور ایسی بہت سی شخصیات اور طبقات ہیں جنہوں نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی لیکن تب ان سے ایسا مطالبہ نہیں کیا گیا تب عوام کے لیے ان عمرتوں کے دروازے نہیں کھولے گئے کیا تب عوام کی ہمدردی کی ضرورت نہیں تھی کیا تب عوام سے اظہار یکجہتی کی ضرورت نہیں تھی کیوں؟ کیونکہ ایک عام جوان کی چوکی پر حملہ ہو رہا تھا عام شہری مارے جا رہے تھے آج ایک جرنیل کے گھر پہ حملہ ہوا تو پورے ملک میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیلئے ریلیاں نکالی گئیں اس ملک کے عوام تو کل بھی پاک فوج کے ساتھ تھے اور آج بھی پاک فوج کے ساتھ تھے اس ملک کے عوام کو تو پاک فوج کے جوان اور افسر سے نہ کل مسئلہ تھا نہ آج ہے عوام کا سوال ہے تو وہ جرنیلوں کے کردار کے حوالے سے ہے یہی وہ سوال ہے جو کل تک بائے بازو کی جماعتیں اور پی ڈی ایم کی جماعتیں اٹھایا کرتی تھی اور یہی وہ سوال ہے جو آج تحریک انصاف کے لیڈران اور کارکنوں کی زبان پر ہے کیا آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں گے؟ پاک فوج کے ذمہ داران سے ہم ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ پاک فوج ایک بہترین اور منظم ادارہ ہے تو کیا اس ادارے میں کارکردگی کو پرکھنے اور غلطی کرنے کے حوالے سے کوئی میار متین ہے؟ تو آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ نے اکتر کے سانعے میں شریک جرنیلوں کو کیا سزا دی؟ کیا ان کی مراد بند ہوئیں؟ کارگل کے ذمہ داروں کو کیا سزا دی گئی؟ ڈرون حملوں کی اجازت دینے والوں کو کیا سزا دی گئی؟ اس ملک کے شہریوں کو دیگر ممالک میں فروخت کرنے والوں کو کیا سزا دی گئی؟ کیا آپ اپنے آفیسز سے آئین شکنوں، عیوب، زیا، مشرف، یا یا ان کی تصویریں ہٹائیں گے؟ کیا آپ ان کو دی جانے والی مراد اور پینشن کا سلسلہ بند کریں گے؟ آج تو ہر طرف شور و گل برپا ہے کہ جناب تحریک انصاف اب ایک پرتشدد جماعت بن چکی ہے اور جس جس نے بھی پرتشدد احتجاج میں حصہ لیا ہے ہم اسے قانون کی گرفت میں لے کر آئیں گے ہم اسے انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کریں گے بلکل جناب آپ ان تمام عام شہریوں کو ضرور قانون کی گرفت میں لے کر آئیں لیکن کیا آپ شجا پاشا کو، زہیر الاسلام کو، جنرل فیض حمید کو، جنرل باجوہ کو جو اس جماعت کو دو ہزار چودہ سے لے کر اب تک سپورٹ کرتے رہے اور دیگر جماعتوں کے خلاف استعمال کرتے رہے کیا آپ ان کو بھی قانون کی گرفت میں لے کر آئیں گے؟ کیا آپ ان کو بھی انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کریں گے؟ اگر یہ ساری کاروائیاں صرف عوام کے لیے ہیں تو پھر آپ عوام سے ازارِ ہمدردی اور ازارِ یکجہتی کیسے طلب کر سکتے ہیں؟ تو حضورِ والا بس آپ سے اتنی درخواست ہے کہ آپ اپنے ادارے کا گن صاف کریں باقی ملک خود صاف ہو جائے گا